حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ مطرمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت امی رومان رضی اللہ تعالیٰ سلیح دیبیا معایدہ ڈیش نے لکھا تھا حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شادر ڈیش ہجری میں ہوئی چالیس ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام بھی جانے والے پہنچانے والے فرشتہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پرشن ٹھرٹی غزو غسل اور تیمم ایک عام کس صورت میں ہیں؟ صورت الماردہ سلیح دخاری کو کس نے مرتب کیا تھا؟ محمد بن اسماریل بخاری اور سات ہزار دو سو پچھتہ سیمٹ ہاؤزن ٹونڈر سیمٹی سائز احادیث ہیں زبور کس نبی پر ناظر ہوا؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داود علیہ السلام پر ناظر ہوا؟ پہلی مرتبہ آزان کب دی گئی؟ فسٹ ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے فسٹ ہجری کو فجر کی آزان دی تھی۔ غارہ ہرہ کس پہاڑ پر ہے؟ النور، وہ ہے نور پہ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارس رضی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویس قرمی رضی اللہ علیہ وسلم کو دیش کا لکب دیا تھا۔ خیرت تابعین قرآن پاک کی کون سی آیت کو سردار العیات کہتے ہیں؟ آیت القرصی نیم دی وائف آف پروف محمد ہوا از دوٹر آف عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی؟ حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم، خطیب الانبیاء کس کا لکب ہے؟ خطیب الانبیاء حضرت شویب رضی اللہ علیہ وسلم کا لکب ہے؟ حضرت شویب رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اردن میں ہے، جورڈن میں قرآن پاک میں مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 28 28 مدنی صورتیں ہیں اور 86 مکی صورتیں ہیں، ٹوٹل 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مدتہ کف ستے کیا؟ 8 عجلی کو قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے نماز خصوص نماز خصوص دیش کے موقع پر ادا کی جاتی ہے نماز خصوص خصوص لونر اکلیپس چاند برن کے موقع پر ادا کی جاتی ہے خصوص کو ہم اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں خصوص میں خے آتا ہے، خے کا نکتہ اور چاند میں بھی نکتے ہیں خے اور چاند کو ہم لنک کر سکتے ہیں، ریلیشن دے سکتے ہیں، خے اور چے کو اور نماز خصوص خصوص میں کاف آتا ہے، نماز خصوص سورج کرن میں ہوتی ہے، ادا کی جاتی ہے خصوص پوشن 44 حضرت عائشہ پوشن حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے بھی گئی تھی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ثرڈ وائز، تیسری وائز تھی، پوشن فورٹی فائز، قرآن پاک کی کتنی صورتیں، ٹوٹے ہوئے حروف سے شروع ہوتی ہیں، حروف مقرطات سے شروع ہوتی ہیں، کتنی صورتیں، پوشن سورتیں حضرت خالد بن ولید رضی باترہ نے پہلی بار کس جنگ میں حصہ لیا تھا جنگ موتا جنگ موتا میں حصہ لیا تھا پہلی بار حضرت خالد بن ولید رضی باترہ نے سورہ کحف نے صحابہ کحف کے ساتھ کس جنور کا ذکر آیا ہے ہورس کیٹ ڈاگ وڈ بکر ڈوگ آئے گا ڈوگ کا ذکر ہوا تھا پوزیشن فورٹی ایٹ آخری وحی کا منصف کون تھا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ڈیش نے گھڑوں پر ذکاب لگائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھڑوں پر ذکاہ لگائی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھڑوں سے ذکاہ ختم کر دی تھی قرآن پاک کی کونسی صورت قربانی کے جنوروں کے حلال اور آرام پر روشنی ڈالتی ہے صورہ المحل صورہ المران صورہ المائدہ صورہ الرات صحیح جواب ہے اس کا صورہ المائدہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ